چکن لیا ہے میں نے ہڈی والا کیونکہ جہنی والا یہ پلاو بناوں گی تو جو ہڈی والا چکن ہے اس کے ساتھ زیادہ مزے کا بنے گا آپ پوری چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہڈی والا چکن لیا ہے تو اس میں میں نے کیا کیا تھا اونین گارلک اور جنجر جو ہے اس کے ساتھ مسالہ بنائیں گے ساتھ میں گرم مسالہ جتنا بھی گرم مسالہ ہوتا ہے زیرہ سکھا دھنیاں کالی مرچے لوں گے یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر کے مسالہ اچھی طرح بھولیں گے گارلک آپ ایڈ کر لیں گے جنجر اور ہری مرچیں چاہیے ہوگی یہاں پہ میں نے سارا چکن وغیرہ کا مسالہ بنایا ہے جس طرح سے ہم عام روٹین میں پلاو بناتے ہیں اسی طرح سے مسالے ایڈ کی ہیں یہ جو گرین لیوز آپ کو نظر آرہی ہیں یہ منٹ لیوز ہیں درائی منٹ لیوز میں نے یوز کیے تھے تو ٹوماٹر کی جگہ پہ میں نے جہاں پہ یہ جوگرٹ ایڈ کیا ہے گرم مسالہ جو ثابت ہے وہ ایڈ کیا ہے سالٹ ایڈ کیا ہے ہری مرچیں درگ لسن تو ٹوماٹر میں نے نہیں ایڈ کیا تو اس کے بعد پھر میں اس نے پانی ایڈ کر کے تو چاول ایڈ کر دوں گی اور پلاو سے ہمارا ریڈی ہو جائے گا چاول کرنے کے بعد دم دے دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم سرٹ کریں گے اور رائتہ بنائیں گے چاول کرنے کے بعد Bengal